یعنی چھہ ہزار تین سو تو آج اس مہر کی قیمت جو کبھی بتیس روپے تھا آئیشہ ستی رسی سال پہلے فاطمت الزہرہ کا مہر امہ گرسون رقیہ کا مہر زینب کا مہر ان کی اممہ جان اول المومنا سید خدیجہ کا مہر آئیشہ سودہ حفظہ زینب انتجاہ حشزینم و مساکین جووہریہ سب بیویوں کا مہر یاد رکھیں پانچ سو درہم چاندی تھی اس کا جب وزن ہندوستان بردے سفیر میں کیا گیا تو وہ ایک سو چھبیس تولے چاندی جس کی قیمت ہر زمانے میں لگائی جائے گی وزن میں اب ہمارے ملک میں وزن کون کرے وہ گئیں گے اتنی قیمت کا مہر دے دی یعنی آج اگر کوئی شخص سنت رسول علیہ السلام کے مطابق ابتدائی مہر دینا چاہے تو چاندی کے ایک سو چھبیس تولے کی قیمت کے مطابق سوہ چھے ہزار روپے اس کی قیمت بنتی ہے 32 روپے کوئی مہر نہیں آج ایسی سال پہلے تھا جبکہ چاندی بھی دو پیسے چھے پیسے دو آنے تولہ ویکہ کرتی تھی اب نہیں یہ وہ مہر ہے جو سنت نبی کے مطابق ہے اور ایک ہے واجب کے درجے کا کہ کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے تو وہ ہے دس درم اکلہو اشرت و دراہم اس کا وزن جب کیا تو وہ دو تولے دو تولے دس ماشے بنتے قریباً پونے تین تولے چاندی تو آج اس کی لقم کتنی بن جائے کہ اگر پچاس روپے تولہ بھی لگائی جائے اور پونے تولے کو تولہ فرض کیا جائے تو ڈیڑھ سو روپے کل بنتا ہے بات سمجھا رہے ہیں میری بات دس درہم پونے تین تولے چاندی اس سے کم شریعت میں کوئی مہر نہیں یاد رکھیں پونے تین تولے دو تولے اور دس ماشے اس سے کم شریعت میں مہر کوئی نہیں زیادہ کی حد کوئی نہیں لیکن شریعت میں زیادہ مہر دینے کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں لیکھا گیا اس لیے کہ دیتا کوئی نہیں لکھوانے کو سب شیر ہے ملمومنین کا نام اور کیا چاہیے اچھا میاں پل قدیر بلد میاں پل شکور مرہوم ساتھ عزیزہ خدیجہ بیگم بنتی صوفی نظیر احمد چوہان آقلہ بالغہ بچی جس نے اپنے تائع عید محمد اور چچا نصر اللہ نسان احمد کے سامنے اجازت دی ہے نکاح کی اور ان دونوں کے گواہی پر میں وکیل بنا ہوں اور ان دونوں کے گواہی کے بعد اب یہ سارا مجمع گواہ ہے میں نے وکیل بن کر عزیزہ خدیجہ بیگم بن جصوفی نظیر احمد چوہان کا نکاح مہر کیا مقرر ہوا ہے ایک سو ایک روپے ایک سو ایک روپے چلی ہو کوئی بات دیر سو ٹھیک ہے مطلب ہے کم سے کم مہر جو ہے وہ کچھنا بنتا تو بعیوز مہر بعیوز عوض الشری مہر معجل مبلغ ڈیر سو روپے کہ عوض میں بحکم خدا و رسول میں نے وکیل بن کر اس بچی سے آپ کا نکاح کر دیا ہے اپنے موں سے اوچھی کہیں کہ میں نے اپنے لئے قبول کیا کہہ گی اللہ تعالی بارکت دے بارک اللہ لک و جمع بینکمہ بخیر دعا کر رہے ہیں بہتنا ہی نکاح اللہ تعالی بارکت اللہ ان کو آباد رکھیں ان میں علفت و محبت پیدا ہو دونوں خاندان آباد رہیں محبت سے رہیں اللہ ان کو رزق حلال کمانی کی توفیق دے اور اللہ ان کو اولاد سالح نصیب فرمائے دی دونوں خاندان میں علفت و محبت بڑھے اللہ ان کی نصر میں بھی برکت عطا فرمائے شیطان کے ہیلوں سے غلط ہنسائوں سے جادو کر مردوں اور عورتوں سے پھوٹ ڈالنے والے حاصل رشتہ داروں سے خدا سب حصیرتوں سے اس کو بچائے خدا غلط دوستوں سے بچائے اس کو غلط سہیڑیوں سے بچائے غلط کار عورتوں مردوں سے خدا ان کو بچائے خدا سب مسلمان کے گھروں سے یہ لانت نکالے ان کو اولفت و محبت نصیب فرمائے اللہم علف وین قلوبہما واسلح ذات بینہما اللہم علف وین قلوب الممنین والمنات والمسلمین والمسلمات واسلح ذات بینہما اللہم وفقہم و ایانا للطاعات والحسنات وجنبہما و ایانا ان المعاسی والسیاد و اتباع شہبات اللہم بارک لہم لنا فی الرزق والعمر والحسنات اللہم مکرہما و ایانا بحلالک عن حرامت واغنہما واغننا بفضلک عن منصبات اللہم تقبل منا انکا انتستمیو العلیم متبع علینا انکا انتتواب الرحیم و یا رب صلی وسلم و بارک علا نبیك و رسولک و عبدک و حبیبک و خلیلک محمدن النبیجی الامیجی و آلہی و صحبی اجمعین برحمتک یا رحمل رحمی مبارکو بھئی آپ کو بھی مبارکو بھئی آپ کو